میں اس وقت موجود ہوں اس کرول جنگل میں جہاں پر وحسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنایا کیا اس جگہ پر وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو حصار میں لیے دری سہمی بیٹھی تھی اس جگہ پر جو عصمت دری کا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلمان حسن لاہور میں کچھ روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایم الیون موٹروے پر جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ رات کے وقت زیادتی کی گئی اس کے بعد سے اب تک پولس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم نے سی سی بیو لاہور کا بیان بھی دیکھا اور ہم نے مختلف دعوے اور جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ بھی سنیں اور دیکھیں آج اس جگہ پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس مقام پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا علاقہ ہے اور آخر کیا وجہ بنی کہ ایک خاتون جو کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے لاہور کے علاقے ڈیفینس سے نکلی اور ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوا موٹر وے پر ان کی گاڑی کھڑی ہو گئی اس دوران وہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا جب تو مسلح افراد مہا پہنچے انہوں نے نہ صرف یہ ایک خاتون کی نقدی چھینی ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کو قریبی کرول جنگل میں لے جا کر ان کی اسمت دری کی گئی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ بھی بچوں کے سامنے ہیں تو یہ انتہائی افسوس ناک واقعہ ہے اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ مقام جہاں پر اس وقت انویسٹیکیشن ہو رہی ہے تو ابھی ہم روانہ ہوئے ہیں ابھی بھی ہمیں یہ جو مپ ہے گوگل مپ یہ چھتیس منٹ یہاں سے فاصلہ دے رہا ہے لہور سے یعنی ابھی بھی چھتیس منٹ کا سفر باقی ہے ہم اس وقت نہر پہ پہنچ گئے ہیں اور اس نہر سے ہی ہوتے ہوئے ہم جائیں گے موٹر بے پر سی سی پیو صاحب کا بیان آیا کہ خاتون کو موٹر وے کے بجائے جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا اب ہم یہ رنگ روڈ پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہرپنس پورا اور یہاں سے آگے ہم نے موٹر وے پہ جانا ہے یہ رنگ روڈ سے اب ہم لاہور سیالکورٹ موٹر وے کی طرف موڑ گئے ہیں یہاں سے ہم اس انٹرچینج کے ذریعے ایم الیون پر چلے جائیں گے فیلحال ہم ٹول پلازا پہ پہنچے ہیں یہاں پر ہم ٹول پہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹول پلازا پر جاتے وقت تیس روپے اور واپس آتے وقت پینتالیس روپے وصول کیے جاتے ہیں یہ ہے جی ایم الیون لاہور سیالکورٹ موٹر وے جس پر اب اس وقت میں موجود ہوں اور رنگ روڈ سے یہ ایک نیا راستہ بنایا گیا تھا کچھ عرصے پہلے ہی اور آپ رنگ روڈ سے اگر آپ کو اسلام آت بھی جانے تو آپ اس موٹر وے کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں اس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اگزیکلی ایم الیون میرے ساتھ سینئر ریپورٹر کورسپونڈنٹ فیاض ملک صاحب موجود ہیں جو یہاں پر پہنچ کے تقریباً تین دن ہو گئے ان کو یہاں سے یہ مستقل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فیاض بھئی یہ راستہ ہے اسی جگہ پر جہاں ہم چل رہے ہیں یہیں پر یہ گاڑی خراب ہوئی تھی سلمان آپ سے ٹھیک دس قدم کے بعد ہم اس پورٹ پہ پہنچ جائیں گے وہ بلکل سامنے آ کر آپ کو شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سپورٹ ہے وہاں پر گاڑی خراب ہوئی تھی یہ یہ سپورٹ پہ ہم لوگ آگے ہیں بلکل یہ ٹوٹے ہوئے شیشے اگر آپ دیکھ سکیں اور اس خاتون جو تھی وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ وہاں پر مدد کے لیے کھڑی تھی میں اس وقت موجود ہوں اس کرول جنگل میں جہاں پر وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنایا گیا اندازہ کریں کہ یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت دن کے وقت کھڑے ہونا ایک مشکل کام ہے یہاں سے رپورٹنگ کرنا ایک مشکل کام ہے پتہ بھی یہاں پر ہلتا ہے تو آپ کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے نہ کہ رات کے اس پہر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے یا لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں رات کے اس پہر یہ وہ جگہ یہ وہ مقام جس کو پولس نے کنفرم کیا ہے اس جگہ پر وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو حسار میں لیے دری سہمی بیٹھی تھی جب ڈالفین اہلکار یہاں پر پہلا پہنچا ہے اور اس نے جب قریب آنے کی کوشش کی ہے تو اس خاتون نے کیونکہ وہ ڈری سہمی تھی اس نے اس کو کہا میرے قریب مت آنا اندازہ کریں اس خاتون کی حالت اس وقت کیا ہوگی کہ اس نے کہا میرے قریب نہیں آنا لیکن بھارہ الڈالفین اہلکار یہاں آئے انہوں نے پانی بھی پلایا پوچھا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی ہو شکی یہ وہ جگہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اصولی طور پر ہمیں بھی اس وقت یہاں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی یہ کرائم سین ہے اس کو بند کر دینا چاہیتا میں خود جانبوز کے اس جگہ تک پیر نہیں رکھ رہا کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کرائم سین ہے کرائم سین کے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن واللہ عالم ہمارے ہیں کس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کس طرح سے جو ہے وہ تحقیقات آکے بڑھائی جاتی ہیں جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے تحقیقات کی جاری ہیں لیکن اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پر میڈیا کو سب کو آنے کی بھی اجازت ہے کارڈن آف کسی علاقے کو نہیں کیا گیا جگہ کو نہیں کیا گیا تو مختلف یہاں پر جو مقامات ہیں ان کی مختلف پہلوں سے انویسٹیگیشن تو کی جاری ہے اس جنگل میں اس وقت بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموشی اختیار کریں تو سوائے کچھ میڈیا کے لوگوں کے یہاں پر آپ کو پتہ ہلنے پر بھی خوف محسوس ہوگا جس لمحے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف تحقیقاتی ادارے یہاں پر موجود ہیں جو کہ تحقیق کر رہے ہیں تفتیش کر رہے ہیں اور یہاں پر آلہ حکام بھی پہنچے ہیں سی ٹی ڈی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہیں اور پوری کمپلیٹ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور کیا اس کے سلسلے میں اب تک پیش شفت ہوئی ہے ہاں جی آپ کدھر رہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم یہ ساتھ والے گاؤں سے آئے ہیں اور اعلان کیا گیا ہے کہ آپ سا بیدر جمع ہو ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ ہمیں جہاں پر جو زیادتی اوگرہ کا کیس ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسکوٹ ہی دی جائے اور ایسا واقعہ ہندہ سے کبھی نہ ہو یہاں پر یہ جو علاقہ ہے کہ یہ جو جنگل ہے جی اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس اس کے بارے میں یہی کہ ہم رات کو اوپر چھت پر بیٹھے تھے ٹھیک ہے تقریبا ایک دو تین بجے کا ٹائم تھا ٹھیک ہے تو ادھر مثلا کہ صبح کا وقت ہوا تھا جب ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا ہمارے گاؤں میں کہ آپ وہاں پر آئیں ٹھیک ہے یہاں سے آبادی کتنی دور ہے مسل کے ایک کلومیٹر ہی ہے دور ایسا ایسا کبھی پہلے آپ نے سنا یہاں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں یہاں یہاں پہ پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا یہاں یہاں بھی آئے اس جگہ کو بھی دیکھا ہے آہ یہاں پر کھڑے ہوگے کافی دیر انہوں نے ڈسکشن کی ہے آہ جس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے عظیم کر سکتے ہیں ظاہرے ہم آہ کنفرم تھو نہیں لیکن عظیم کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر آہ جو عصمت دری کا واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے اس مقام پر یہ راجہ بشارت صاحب آگئے ہیں آہ راجہ بشارت صاحب آہ سے گھتو بھی کرتے ہیں کہ اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور خاص کے سی سی پی اور لاہور کا جو بیان ہے اس پر ان کا کیا کیا ہے یہ مقام کس کا ہے کدر ایسے چوکے ہیں شاہدیب شاہدیب شاہدیبی تراؤ یہ مقام کس کا ہے یہ مقام کس کا ہے کون روگے ہیں کون روگے ہیں کون روگے ہیں ازاد کے سطح نہیں ہے یہ بتائیں جو کون روگے ہیں یہ کس کی ہے سر کون روگے ہیں شہد نہیں کیتے ہو نمبردار کون ہے یہ نظر آنواس جو ہاں نہیں ہے ڈا کون روگے ہیں جوالہ نے بنایا ہے اگر آپ کی بیانے آپ کی بیانے ہیں یہ بیانے ہیں کہ سی سی پیوز صاحب کا ایک بیان آتا ہے اور پوری قوم کو جو ہے وہ غم وقت سایی یہ دہل سپتہ دھوڑ جائے ہیں پیچھو جو تو سی سی پیوز صاحب کون کے خلاف اگلتے کوئی ایکشن ان سے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا ایکشن یہ ہے اس کا کام ہی نہیں ہے یہ جو اس وقت ہم امسل کے لئے ہیں وہ ہے انویسٹیگیشن کو دیکھنا اصل ہمارا اس وقت ٹوٹل ایمپسیز اس بات پہ ہے کہ ہم اسی قریفے سے اصل ملزمان کریں موسیقی